اہلِ کتاب کے ایک گروہ نے یہ ساجش کی کہ ایسا کرو جو چیز اہلِ ایمان پر ناظری کی گئی ہے یعنی قرآنِ مجین اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں بڑے عدد کے ساتھ پوس کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے حضور بھی دوازو تو آپ کے مزاج میں تھا ہی خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہیں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی شام کو انہوں نے اعلان کر دیا آج ہم نے دیکھ لیا جا کے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے تو سب دور کے ڈول سوانے ہیں اب تو واپس جا رہا ہی یہودی اور ہے صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤ گفر کرو لَا لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ اس سے توقع ہے کہ جن میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے سوچیں گے سادہ دن لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے عدب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں تو یہ جو اب واپس دھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نہ انہوں نے تو ڈگ بگانے کا محبت ہے کیونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدین احمد مرافق منافق نہیں تھے کمزور ایمان والے اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ بکیہ میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا اسے معنوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہوا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ مجھے مار پڑھنی شروع ہو جائے گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی سب دوستوں سے مخالفت ہوگی سب سے کٹنا پڑے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے مار پڑے لہٰذا جس شخص کے دل میں بختا یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلم اشعادہ بتا کرتا بدینے کا معاملہ مختلف تھا عوصر خدرچ کے جو قبائل تھے عرب اصر عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے جب وہاں منگ ٹوٹا تھا اور پورا ملک قباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل وہ کچھ مدینے میں آ گئے کچھ اور شام کی طرف چلے گئے کچھ عراق کی طرف چلے گئے تو یہ عوصر خدرچ کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے تو آپ پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا کچھ بھی نہیں کوئی قیمت دینی نہیں پڑی حالات کس قدر مختلف تھے لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچھے بھی تھے مختہ ایمان والے بھی تھے دوسرا کمزور ایمان والے بھی تھے اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دنوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ تہمیل قبلہ پر یہ غدیوں نے شور بجا دیا اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دنوں میں بھی وسوسہ پہنگا ہو گیا تھا یہ غدیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کیسا نبی ہے اس کا قبلہ ہی معین نہیں پہلے یہ شمال کی طرح رکھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اب یہ جنوب کی طرف رکھ کر لیا تو قبلہ ہی اس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول کہاں کا نبی تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا اسی لئے بڑی لمبی بحث آئی ہے سورہ بقرہ کا ستروا رکو اٹھاروا رکو دو رکو پورے اسی مضبوط پر ہیں اور پھر دو رکو پہلے چودوے رکو میں فرمایا گیا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبْ فَهِدَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجُوَ اللَّهُ اور پھر دو رکو آگے جا کر کہا گیا لَيْسَنْ بِرَانْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْتِ بَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبْ اصل لے کی یہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس ترقیم سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ اور یہ لوگوں یہود کے علماء میں سے ہیں یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر عدم کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے اب شان کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کے طرح جا رہے ہیں آخر کچھ تو ہوگا اللہ جو انہوں نے دیکھا ہوگا اب یہ نوٹ کر لیجے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے مسلم تو مان لیا دینا انہیں تو انہوں نے کلمہ شاہدت ادا کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان و ایمان نہیں لائے ہم مسلمان نہیں ہوئے یہ تو ہمارا فراڈ ہے یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلا ہے کسی طرح کی ایک بسان ہو سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے وہ خطنہ بھی کرا کے آتا ہے داڑی رکھ کر آتا ہے نماز یاد کر کے آتا ہے اور وہ آتا کر کسی بورڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی میں آپ سے کوئی ترخواہ بھی نہیں ہوگا بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کیا ہمارہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا نو اپنی کا یہاں سے آتے ہیں وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن حفظ قرآن اس کا بہت چٹچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں تو اکثروں بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانس میٹر اس کے حجرے میں موجود تھا وہ اطلاعات دے رہا تھا ظاہر ہے اس سے معلوم ہے میں اسلام نہیں لائیا میں ایمان نہیں لائیا میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لئے مسلمان بنا ہوں تو یہ ہے شعوری نفاق جس کو کہ انسان جانتا ہے خود متدبع ہے کہ میں نہ مومنوں نہ مسلموں میں منافق ہوں اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر امیش تھا اس کا پس مندر کیا ہے ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی اس کے دل نے گواہی بھی ہاں یہ حق ہے اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی یا پورا قبیلہ ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی گنافق نہیں تھا ایمان لائیا تھا لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شئے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچے بادہ باد اب جو ہو سو ہو ما کشتی نراب انداختین اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے اب جو ہو سو ہو کشتی تہرے گی تو ہم بھی تہرے گے ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبے گے تیار ہیں ہم اس کے لئے ایسے تاریخ بن زہاد نے کشتیاں جلا دی تھی جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا واپسی کا راستہ ہی ختم کرتی انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں تاریخ جبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کروس کیا تھا جملو تاریخ میں وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سمیح ہے بھرچ ماد آباد ما کشتی دراب انداختے اب جو بھی ہو سو ہو لیکن ایک کمزور تبیت لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا نقشہ سورہ حج بکھے جا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ بَيْعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 نیپ موٹل میں نہیں جانا چاہتے ہیں رسٹ نہیں لینا چاہتے ہیں کنارے کنارے عَمِنَ النَّاسِ بَيْعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اگر خیر ہے خیریت ہے بالِ غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لئے عزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں اپنے اسلام کا بڑھ سڑھ کر نعویٰ کر رہے ہیں صادق العبان لوگوں سے بھی بڑھ سڑھ کر جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورہ حجرات میں اَتْعَلِمُونَ اللَّهَ بِن دِينِ خُبْدُ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو وَاللَّهُ عَلَمُ بَعْفِ السَّبَاوَاتِ وَمَعْفِيَاكُمْ میں نے اس خدا کو بتایا